رضی اللہ عنہ کے دشمنوں کو سزا لکھا ہے کہ جو لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مارنے میں شریک تھے اور جو اس برے کام میں خوش تھے ان کو دنیا میں بھی سزا ملی مسلمانوں کی تسلی اور عبرت حاصل کرنے کے لیے بعض ظالموں اور بے رحموں کی سزا کا کچھ بیان لکھا جاتا ہے کالی سیاہ صورت کا ہو جانا جس آدمی نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاک سر کو دروازے میں لٹکایا تھا وہ بڑا خوبصورت تھا پھر اس کی صورت کالی سیاہ ہو گئی اس سے پوچھا گیا کہ تیری صورت کیوں بدل گئی اس نے کہا کہ جب سے میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر کی بیاد دبی کی ہے غیب سے دو آدمی بڑے زبردست رات کو آتے ہیں اور مجھ کو پکر کر لے جاتے ہیں اور جلتی ہوئی آگ میں الٹا لٹکا دیتے ہیں ساری رات یہ سزا مجھ کو دیتے ہیں اور صبح کو پھر یہاں چھوڑ جاتے ہیں روزانہ اسی طرح سزا دیتے ہیں میری حالت اور زندگی بلکل بگر گئی مسلمانوں بزرگان دین کی بیاد پی کرنا خدا کے غضب میں پھنستاتا ہے بزرگوں کی بیاد پی سے بچنا چاہیے پیاس کا نہ بجھنا جس آدمی نے حضرت علیہ صغر کے تیر مارا تھا اس کے پیٹ میں گرمی کے ایک آگ لگی ہوئی تھی گھرے کے گھرے پانی پیتا تھا مگر پیاس نہ بجھتی تھی اور اس کا پیٹ دھول کی طرح پھولا رہتا تھا زندگی بھر یہ سزا پاتا رہا آخر ایک دن اس کا پیٹ پھٹا اور ظالم بے رحم کی جان نکل گئی مسلمان بھائیوں اور بہنوں ظلم اور بے رحمی سے بچو اور اللہ والوں کا کہنا مانو ان کی عزت کرو پیاسوں کو پانی پلاؤ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اندھا ہو جانا ایک ظالم آدمی کربلا کی لرائی میں شریک تھا وہ اندھا ہو گیا لوگوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو زبا کر کے ان کے خون سے ایک ایک سلائی بھر کے میری آنکھوں میں بھی لگائی بس اسی وقت سے میں اندھا ہو گیا ہوں اور درد سے بے چین رہتا ہوں غرض یہ ظالم اندھا محتاج ہو کر مرا ظالم لوگوں کی صحبت میں رہنا اور ان کی مدد کرنا بھی ظلم ہے برے کام و کانجام آخر برا ہوتا ہے ظالم لوگوں سے بچنا چاہیے سور کسی صورت ہو جانا ملک شام کا ایک آدمی کوفیوں کے ساتھ کربلا میں شریک تھا اس کا مو سور جیسا ہو گیا تھا لوگ اس کو دیکھ کر ڈرتے تھے اور نصیحت حاصل کرتے تھے آخر موت آئی اور وہ ظالم اسی وقت اسی حالت میں مر گیا بزرگوں کو ماں باپت کو تکلیف دینا اور دنیا کے لالنچ میں دین کے حکموں سے غفلت کرنا زلت اور بے عزتی ہے جل کر مر جانا لکھا ہے لکھا ہے کہ ایک جگہ بہت سے لوگ جمع تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ لرائی کرنے میں جو لوگ شریک تھے بے سزا پائے کسی کو موت نہ آئی ایک شخص نے کہا کیا تم غلط کہتے ہو میں خود شریک تھا اور میرا کچھ بھی نہیں بگرا یہ کہہ کر چراغ کی بتی ٹھیک کرنے لگا چراغ سے کاغ نکلی اور اس کے کپروں میں لگ گئی وہ ظالم چیخیں مارتا تھا کہ مجھ کو بچاؤ میں جل گیا مر گیا کسی کا کوئی بس نہ چلا آخر دریا میں جا کر کود پرا وہ آگ تو خدا کے کہر کی تھی دریا کا پانی اس کے لئے تیل بن گیا اور ظالم جل بھون کر وہیں مر گیا اللہ کی پناہ ظلم اور بے رحمی کر کے اترانا اور سزا میں دیر ہو جائے تو بے پرواہی سے بات بنانا اور بزرگان دین اللہ کے پیاروں کا مقابلہ کرنا یا کسی کو نہ حق ستانا جان کی مال کی تکلیف دینا یاد رکھو دنیا میں بھی اس کی سزا ضرور ملتی ہے اس قصہ سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے اللہ ایبراہیمہ والا آلِ ایبراہیمہ انہا کا ہمیں دن مجھے اللہ ہمیں بہت